اسلام علیکم امید ایف خیرے سے ہوں کہ یہ ویڈیو خود بھی دیکھیں اور لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس نقصان سے بچ سکیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس طرح نارمل ہم اپنے گھر بناتے ہوئے کافی زیادہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں اور وہ ساری زندگی کے لیے ہمارے زمیں پڑ جاتا ہے کہ ہم نے اس کی منٹیننس کی کرتے رہنا ہے اتنا ہم اس میں ٹائم سپینٹ نہیں کرتے سکون کی زندگی نہیں گزارتے جتنی ہمیں منٹینس کی پڑی ہوتی ہے آپ یہ ویڈیو جہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کس بھی شہر میں پاکستان میں دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ اپنے دیوار پہ دیکھیں گے نا تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا ابھی ہم آپ کو یہ مکمل اس کے میں بتاتے ہیں یہ نئی دیوار ہے اور اس کے اوپر یہ ٹیکسر پینٹ کی ہے اور یہ والی جو ہے یہ بھی وہی نہیں ہیں لیکن اس میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ یہ سارا ہی سائیڈ پہ سیم آگئی ہے اور وہ والی سائیڈ جو ہے ابھی ٹھیک ہے اب کچھ ہوا یوں ہے کہ یہ کانٹیکٹر نے اپنا بنائی ہے بلڈنگ اور کافی زیادہ ادھر انویسمنٹ ہوئی ہے زیادہ سے بہتہ ٹیکچر پینٹ ہے اور یہ ساری چیزیں بہت ان پہ کاؤس آتی ہے تو وہ فل فلج جو ہے کام ادھر انہوں نے کیا ہے اور اس پہ ہوا کچھ ہوں ہے کہ یہاں پہ انہوں نے مکمل بلڈنگ کیا ہے بلڈنگ مکمل ہونے کے بعد اس میں انہوں نے کسٹمر کو دے دیا ہے کہ یہ آپ چیک کر لیں اور تقریبا یہ پانچ سیمہ کا ٹائم گزر ہے اور یہ سارا ایک سائیڈ پہ فل اس میں سیمہ آگئی یا دوسری سائیڈ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اب اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے کہ یہ جو باہر یہ والی دیوار ہے جس پہ سیم آئی ہے یہاں پہ اب زیادہ سے پہلے کوئی بلڈنگ ہو آفیس ہو آپ کا گھر ہو یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ آپ نے کافی زیادہ انیویسمنٹ کی اور آپ وہاں پہ اپنا ٹائم جو ہے وہ اچھا گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ پرابلم آج ہے تو آپ کے ازاہ سے پہ تک غصہ بھی آئے گا اور سوچیں گے بھی یار یہ کیا کی ہے ہم نے ٹائم اپنا زیادہ زیادہ کر دیا ہے پیسہ بھی کر دیا زیادہ اب اس میں ہوا کچھ یہ ہے یہ والی دیوار جو ہے باہر والی ہے جس سائیڈ پہ یہ معاملہ آیا ہے اور جو ٹھیک ہے وہ اندر والی دیوار ہیں اب نارمل پاکستان کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ پاکستان میں جب مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں مونسون کی بارشوں میں کافی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کئی تو لینٹرچ ہوئے ہیں ان میں سے بھی پانی کروس کر جاتا ہے تو اب یہ کچھ معاملہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو باہر والی دیوار ہے اس میں باہر پلستر ہوا ہوا ہے پلستر میں سے جو فیس میں سے پانی کروس ہوا ہے کروس ہونے کے بعد جو یہ انٹے ہیں بھٹے والی ان میں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں پانی کے پاس آتا ہے تو یہ جذب کر لیتے ہیں پانی جو پہلی لیئر ہے وہ تو اس پر باہر والی سائٹ سے پلستر کی ہے دوسری جو اندر آ جاتی ہے وہ برکس آ جاتی ہیں اب جو پانی جب اس نے چھوٹ کے بعد ہمارے مونسون کی بارشیں جب ہوتی ہیں بارشوں کے بعد ٹمپریچر ہو جاتا ہے کم نارمل پاکستان میں اور اس کے بعد جو ہے وہ ستمبر وغیرہ اور یہ آ جاتی ہیں یہ سرٹنگیں اور وہ پانی اندر ہی رہتا ہے جو بھٹے والی انٹ ہے وہیں پہلی لیتے ہیں آتا ہے اس کی وجہ پانی جذب ہوا رہتا ہے اور اس کو بہت زیادہ تمپریچر نہیں ملتا کہ اگر تو تمپریچر 40 कری ملے گا تو وہ جو پانی ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس بخارات بن کے پانی ختم ہو جائے گا اور وہ جو نمی اندر وہ ختم ہو جائیگا اگر اس کو پانی کو ٹائم مل جائے گا وہ ساری نمی پھیل جائے گی اور نمی پھیلنے سے ہوگا یہ کہ آپ کا جو پلستر ہے وہ تو ٹوٹلی خراب ہو جائے گا اور جو آپ کی جو پینٹ ہے وہ بھی ظاہر سی بات سے سارے کا سارا خراب ہو جائے گا تو آپ کی یہ ویڈیو جہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں نا آپ اس کا کمپیریزن کریں چیک کریں اس کو تو آپ کو اس چیز سے انتازہ ہو جائے گا وہ سارے کا سارا خراب ہو جائے گا اور آپ کے لیے بنے گی ٹینشن ہی ٹینشن فری کی بنے گی اور یہ کافی اگر تو کوئی کانٹر ہو تو پھر کسٹمر اس کو چھوڑتا نہیں ہے اس معاملے کی وجہ سے اور کافی زہر سی بات ہے لڑائی چھکڑے بھی چلتے ہیں پاکستان میں ان چیزوں کی وجہ سے لیکن مین معاملہ یہ ہے کہ جو بھٹے والی انٹ ہے اس میں سراخ ہوتے ہیں اس کو آپ اگر تو آپ آفیس بغیرہ یا کوئی گھر بن آ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ اس سے باہر والی سائڈوں پہ دیواروں پہ مت یوز کریں کیونکہ یہ پانی جذب کرتی ہے اور یہ ایک پاکستان کے موسم کے حوالے سے یہ بلکو ٹھیک ہے باہر والی جو سائڈیں ہیں باہر کی دیواریں ہیں جو مین کے سہن کی دیواریں ہوتی ہیں چار دیواری بغیر ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کر لیں تو اس میں خیر ہے نہیں تو آپ آج کال اس کا بہترین حل یہ ہے کہ فلائی ایش کی برکس چل رہی ہے لاہور اسلامباد فیصلہ بہت چکوال ان علاقوں میں تو بھی کافی اویلیبیلٹی ہے اور اوپر ویب سائٹ کا بھی لکھی ہوئی ہے آپ وہاں سے جا کے خرید بھی سکتے ہیں تو فلائی ایش کی جو برکس ہے وہ آپ خریدیں اور وہ لگائیں اس میں یہ سیم بغیرہ نہیں آتی کیونکہ اس میں جو ہول ہیں وہ بلکل نہیں ہوتے اور جو اس نے پی ایسی ہوتی ہے وہ پہلے ہی ٹونٹی ایٹ ڈیز میں اچیف کر لیتی ہے اس کے بعد اس کو پانی بغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ آپ یوز کریں تو آپ ان چیزوں سے بج سکتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ دوستوں میں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو معلومات ملتی رہی ہیں